اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ایڈوکیشن کے اسکل سرور سیریز کے سیشن نمبر ایٹ میں خوش آمدید آج ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ سیشن نمبر ایٹ کی ہے سیشن نمبر ایٹ میں ہم جو ٹاپکس کور کریں گے وہ ہے اسکل انسرٹ کیوری اسکل سیلیکٹ کیوری اسکل ویر کلاس اسکل اند اور اپڈیٹ کیوری یہ بسیکلی ہمارے آج کے ٹاپکس آف ڈسکشن ہیں سب سے پہلے انسرٹ کیوری کی بات کریں اسکل انسرٹ انتو ستیٹمینٹ اسید کو ایڈ نیو روز آف ڈیٹا ٹاپکس آف ٹاپکس آف ڈیٹابیس جو آپ نے ڈیٹابیس بنائیا وہ اس میں نیو آپ نے روز انسرٹ کرنے کے لیے آپ اسکل کیوری کا استعمال کرتے ہیں اس کا سنٹیکس کیا ہے there are two basic syntaxes of insert into statements of as follows سب سے پہلے تو یہ ہی ہے insert into table name column 1 column 2 values value 1 value 2 and value 3 value n here column 1 and column 2 are the names of the columns in the table into which you want to insert the data SQL insert کیوری کا need اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے table کے اندر چند columns میں انٹری کرنی ہے تب یہ آپ کے پاس یہ والی اسکل کی کمانڈ آپ کے پاس ہوگی ہم اس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے ہم اسکل سرور کو بھی open کر لیتے you may not need to specify the columns name in the SQL کیوری if you are adding the values for all columns of the table اگر آپ نے تمام columns of the table آپ نے insert کرنے تب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ basically اس کے اندر ہر ایک column کا name specify کریں ہم اس کو desktop applications کرنے but make sure the order of the values is the same order as the column in the table لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے column کے name نہیں دیے تو آپ کو یہ understand کرنا ہوگا کہ اس کے جو order ہے یعنی جس ترتیب سے وہ آپ کی table میں ہیں اسی ترتیب سے یہ insert ہو the SQL insert into syntax would be as follows آپ نے insert into دینا ہے اور table name values اور پھر آپ کے پاس value 1 and value 2 دینا let's suppose ہم ڈیٹا بیسیز پہ آجاتے ہیں we have a college ڈیٹا بیس اس ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پاس کچھ ڈیبلز ہیں جیسے کہ یہ student کی ڈیبل ہے ہم اس کو new curie کر لیتے ہیں اور select کی command لگا اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ student کے اندر ہمارے پاس کیا ڈیٹا کالیج اس کمانڈ کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتے ہیں execute کمانڈ کمپلیٹ سکسیسفولی اب اس کے اندر select steric from student میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ student کے کون کون سے columns بنے ہوئے so registration number student name student address student address student city student phone let's suppose میں اس پہلی والی کمانڈ چلا رہا ہوں insert into student اور یہاں مجھے column کے name specify کرنا ہے let's suppose i just want to specify student underscore name student underscore city values ڈ ویلیوز میں میں فر ایسیمپل سیف سیٹی میں اللہ خورت اچھا ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کولم یہاں پہ نہیں لکھا جس کا دینا بہت ضروری تھا تو آپ کی کی کیوری میں ایگزیکشن پرابلم آئے گی جس طرح یہاں پہ تھا can not insert the value null into column reg underscore number اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا registration number ہے وہ آپ کو must دینا ہی دینا ہے آ جائیں اگر آپ نے اس کو auto number رکھا ہوتا تو پھر یہ والی problem arise نہ ہوتی registration number name city student اچھا آپ جیسے student age بھی دینا ضروری تھا تو اس وقت آپ کا یہ آ رہا ہے ہم یہاں پہ ایک اور table create کر لیں تو زیادہ سانی سے create table teacher کے نام سے teacher name N-V-E-R-C-H-A-R teacher address address sitting teacher contact let's pause yes table create کرتے ہیں table create ہو گئی ہے اب اس میں ہم insert into teacher اور یہاں ہم اس کا نام ڈالتے ہیں teacher name name teacher city name values safu law and the hall there can be one row affect it select taric from teacher دیکھیں کہ تیچر نیم میں اور تیچر ڈریس نل نل یہاں پہ مجود ہے اچھا اب اگر ایک اور میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے question ہے یہ اگر میں نے insert into teacher ہے اور let's suppose t a underscore contact اور t a underscore name اور t a underscore city ہے let's suppose اور اس میں یہ میں values ڈال رہا ہوں let's suppose 3 2 5 6 ہے like number 3 2 1 teacher ٹھیک ہے اور اگلی پری value ہے خاور اور city ہے for example ڈیپال پور اب اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس کو execute کروں گا تو کیا یہ values execute ہوں گی کوئی error تو نہیں آئے گا میں نے جو کنٹیکٹس وغیرہ ہیں دیکھیں بلکل ہو رہا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے دیکھیں کہ اس نے اس کی جو fields تھی اس کے اندر ڈیٹے کو ڈالا ہے میں نے آگے پیچھے کر دیا تھا میں نے ترتیب نہیں دی تھی میں نے جیسے یہاں پہ سب سے پہلے teacher name آ رہا ہے تو میں نے اس کے اندر insert کرتے ہوئے سب سے پہلے teacher contact number ڈالا تھا اصل میں فائدہ ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے جس ترتیب سے بھی چاہیں اگر آپ اس میں data insert کرنا چاہیں تو وہ data insert ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس سے پہلے اس کو column name specify کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اگر آپ نے let's suppose insert into teacher کیا ہے آپ نے اور values کی ہیں آپ نے اب آپ کو یہاں پہ لازمان یہ دھیان خود رکھنا ہوگا کہ آپ کا جو order ہے وہ اس سے match کرتا ہو جس میں آپ کی values جانی ہیں جیسے یہ میں دے رہا ہوں house number address اور city کا راچھی یا مجھے خود دھیان رکھنا ہوگا کہ میری values جو ہیں وہ اس میں فرق پڑے یہی فرق ہے insert into teacher کے اندر اگر آپ نے اس کی values دینی تو you can see that as one row affected you can see that کہ اس نے آپ کے پاس اگر آپ نے تمام کے تمام columns دینے ہوں تو آپ کو insert into کے بعد table name کے بعد name specify کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک column بھی آپ نے skip کیا ہے یا دو column بھی آپ نے skip کرنے ہیں اس صورت میں آپ کو اس کا column کا name دینا ضروری ہے اس کے example ہم نے دیکھ بھی لیے following statements would create six records in the customer table جیسے کہ یہ insert into customers ہے id name age address salary اسی طرح سے id name address salary یہ six customers کے addresses اس کے اندر insert کر دے گا insert into customers اور آپ all the above statements would produce the following records in the customer tables اور آپ نے اس کے اندر customers کے column name نہیں دیے جس طرح بھی ہم نے example میں دیکھا تو آپ کا یہ direct بھی چل جائے گا populate table on populate on table using another table اس کا کیا مراد you can populate data into a table through select statement over another table provided another table has a set of fields which are required to populate first table here is the syntax like that insert into first table name column one column two and column n select column one column two column name from second table name where condition is like that sql select query sql select statement is used to fetch the data from a database table which return data in the form of result table these result tables are called the result set and the values come the basic syntax of select treatment is that you have the columns that are now we have we have all seen select command you have static let's suppose I just want to see teacher name from teacher so I just mentioned the column names and it execute only columns name execute this from sql select query here column one column two are the fields of the table whose values you want to fetch if you want to fetch all the fields available in the field then you can use the following syntax select steric from table name just now we use bhi ki consider the customer table having the following records if you have this record to select id name age from the customers this would be the following result and if you want to it will be the following results similarly if you want to display all the record to select steric from the customers to aap ke pa pa all the result is the result display ho jahe jahe sb important command sql where clause is used to specify condition while fetching the data from single table or joining the multiple tables so is ka mqsd ye hai ki a table ya a sada tables ko apas me join k k liye where ki clause is maal k if the given condition is satisfied then only it return specified value from the table agar yahe condition meet kerti from the specified value to woh apko return kerega you will use where clause to filter the records and fetching only the necessary records ap pieces aap maloom kerti hain ki jo apko required chahi hain siraf he aapko display ho the where clause is not only used in select statement but it is also used in the update delete statement etc which we would examine in the subsequent chapters syntax ho gaya the basic syntax of select statement with where clause is as follows select column to and column n and from table name where condition is like that you can specify the operators like less than greater than like equal or sub kuch below example would accept like that consider the customers hummare paas a table hai aur us ke and der hum phir data ke saath select command ki chalate hai jis ke hummare here hain pae hummare ek select ta name from teacher where city ta city is equal to karachi ab woh sirf dekhan chate hai it's only one name is there joki aksa ke naam pe jis ka maksad ye ke josef only one city which in which the address is karachi wo display ho so similarly we will go for that this will produce the following result jis nah bhi hummare ap ko dikha hain ach ya hain pae it is important to note that all the strings should be given inside the single quarts aap ne yad rakhna hai ka ap ne hemysha jitna bhi aap ne string dehen na woh single quarts ke and dhen 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 where as a numeric value should be given without any quote as in the above example and joh aap nai number jaysays big integer contact ka liya hai age ka liya hai un ko ap ne bhaer ap ne quarts ke dhen na kis mein haa where mein tak kai wo maloum ho sakye kai ye com si wali hai wai aage operators ap lagate na ke equal hai less than hai operation ap nai us ke o per perform kern this would produce the